حران سے یہ گزارش ہے کہ مربانی کرو خدا ترفی کرو کچھ خدا کا خوف کرو اللہ فیڈرو مربانی کر کے ہمارے علاقی کی جو نیر ہے اس کو چلاو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام بین ویڈیو سب کا کیا اللہ کریم شکر فیہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو پیارے بین ویڈیو آج کی میری سپیشل ویڈیو میرے گاؤں ڈھاک زلہ خوشاب کیلئے ہے جو کہ اس وقت چولفتان کی شکل اختیار کر چکا ہے جو ایک مہینہ پہلے چولفتان کی حالت تھی اسی طرح ہمارے آج گاؤں کی بھی حالت ہوئی پڑی ہے مطلب چولفتان کا علاقہ جہاں بہت سے آپ کو پتہ ہوگا مویشی مرے لوگوں کے جانور مرے لوگوں کے پانی کی اتنی قلت ہوئی کہ مطلب بہت سے جانی نقصان ہوئے تو اسی طرح آج ہمارا علاقہ بھی بن چکا ہے بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک ابھی میں نے پوسٹ دیکھی ہمارے مطلب گاؤں کا پیج ہے ڈھاک جنجوہ بنا ہوا تو اس پیج پہ پوسٹ ہوئی تھی کہ مطلب کئی دنوں سے یہ خبر بھی چاہ رہی تھی کہ نیر ہمارے جو گاؤں سے گورتی ہے جہاں زیمیدار مطلب ففل جیسے کاش تو ہو رہی ہے دھان کی ففل کاش تو ہو رہی ہے یا کپاس کہہ سکتے ہیں دھان کی ففل ابھی ہونے کو ہے ابھی پندرہ بیس دن مطلب رہتے ہیں تو ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے ابھی نیر میں پانی بالکل نہیں ہے اور ہمارے علاقے کا جو مطلب پانی ہے ہمارے گاؤں میں جو گھروں میں پانی آتا ہے وہ تقریبا جو نیر ہے نا اس کے ساتھ ہی وارٹر سپلائی لگی ہوئی ہے اور وارٹر سپلائی جو ہے وہ نیر سے منسلک ہے مطلب نیر کا پانی ہو تو وارٹر سپلائی چلے گی وارٹر سپلائی چلے گی تو گھروں میں پانی آئے گا تو اس وجہ سے جو ہم میرے علاقے کے لوگ ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو طرف چکے ہیں ابھی تو میرا مطلب ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے میری ویڈیو کو تھوڑا واش کر لینا جو بھی میری یہ خبر سن رہا ہو تو پیارے بہن بھائیو دیکھو یہ نہ ہو کہ یہ چولفتان سے بھی ہمارے علاقے کی بری حالت ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے علاقے والوں سے کہ نکلو بیر جب تک احتجاج نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ زمیداروں کے لیے سپیشل میری ویڈیو ہے مطلب ہمارے علاقے کے جو زمیداروں جس میں مطلب ہم بھی شامل ہیں تو ہمارے علاقے کے لوگ دھان کی ففل کاشت کر کے ابھی انہوں نے پنیری لگائی ہے پنیری لگائی ہے کیونکہ نیر نہیں ہے نیر نہیں ہے تو پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے تو پنیری کیسے ہوگی وہ بھی بلکل گل پھڑ کر تباہ ہو چکی ہے جو پنیری لگائی تھی تو زمیدار اپنا گھر مطلب دھان کی ففل سے چلاتے تھے وہ ففل لگاتے تھے کسی نے دو کے لیے لگا لے دف کے لیے لگا لے یہ پانچ کے لیے لگا لے جس جس کی جتنی حفیت ہوتی تھی وہ اتنی مطلب کپاس کی سفل کاشتگار لیتا تھا اور اپنے ہر جو ہے مطلب دو چار مہینے گزر کر جو اس سے پیسے ملتے تھے اس سے وہ اپنے ایک سال کا گزارہ کرتا تھا تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے یہ کوئی پوسٹوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ بیر نکلو ان کی نیروں میں تو پانی آ رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام نیروں کو ایک جیسا پانی تمام نیروں کو دیا جائے ہمارے علاقے کے نزدیک نزدیک اور بھی بہت سی نیریں گزری ہیں جس میں مطلب پانی آ رہا ہے تو ہمارے علاقے کے لیے یہ قلت کیوں تو میں اپنے علاقے کو یہ میسیج کے لیے سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں میرا کوئی مطلب کسی کو اس میں ٹارگٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پیارے بہن بھائیو میں نے پہلے بھی بتایا ہے میں تیسری دفعہ یہ ویڈیو میں بات کر رہا ہوں کہ ذمہ دار جب تک بہر نہیں نکلو گے کچھ بھی نہیں بنے گا میری یار تیس سال عمر ہو چکی ہے میں نے آج تک نہیں سنا کبھی سنا بھی نہیں ہے دماغ میں کہ ہمارے علاقے کی نیر باند ہوئی ہے کیا ہمارے علاقے کی نیر باند کرنے سے کیا پورے ملک کی بجلی پوری ہو جائے گی تو میری آلہ افران سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے جو مطلب علاقے سے نیر گزاری ہے لوگ پانی ہیں اتنی قلت آپ لوگوں نے ڈالی ہے نا کہ لوگ پانی پینے کو طرف گئے ہیں شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کم فے کم یار کچھ تو خیال کرو کیا آپ لوگوں نے کبھی خدا کو جان نہیں دینی یا آپ نے مرنا نہیں ہے یا آپ کو مرنے کا خوف نہیں ہے کچھ دن پہلے حکومت یہ لیٹر ایشو کرتی ہے کہ مطلب اف علاقہ ذلہ خوشاب کے جو لوگ ہیں اتنی ففل کاشت کریں جتنا مطلب پانی کا نفار ہے تو پانی ہے ہی نہیں انفان بفتے ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو طرف پڑے ہیں پینے کو پانی نہیں ہے کچھ تو شرم کر لو کچھ تو شرم کر لو وجہ مطلب میں نے پہلے بتایا ہے ہمارے علاقے میں پانی جو آتا ہے ہمارے گھروں میں جو پانی آتا ہے وہ وارٹر فپلائی سے ہے وارٹر فپلائی لگی ہے اور وارٹر فپلائی کا جو مطلب پانی ہے وہ نیر سے آتا ہے آگے وہ پورے علاقے کو مطلب پانی دیتے ہیں تو میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کیا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا کیا آپ کو مطلب انسانی جان لینے میں خوشی ہوتی ہے کیا آپ لوگوں کی جانے نہیں ہیں آپ کے گھروں میں جانے نہیں ہیں آپ تو لوگ گاڑیوں میں ایسیوں میں کوٹھیوں میں بیٹھی ہوئے ہیں آپ لوگوں کو کیا پرواہ ہے کم سے کم کسی انسان کا تو خیال کر لو انسان کا نہیں تو کسی جانور کا تو خیال کر لو کہ لوگ پانی پینے کو طرف رہے ہیں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا اپنے علاقے کے لیے کہ ان لوگوں کو چاہیے یہ میسج کرنے سے یا پوسٹے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیا گاؤں کے لوگ تھوڑے ہیں گاؤں میں تقریباً تقریباً کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کوئی تین چار ہزار لوگ تو رہتا ہے تو احتجاج نہ کرو اپنے حق کے لیے لڑو اور اپنا حق سب کو ملے گا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے خیر کی تو کہتے ہیں کہ اپنا فادہ حق اتھے راک اور حکومت پنجاب سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا ترفی کرو لوگوں پر آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے آپ کے گھر بھی بچے ہیں مائیں ہیں پہنے ہیں کچھ تو خیال کر لو تو ایک کسان جو ہے وہ اپنے گھر کا گزر بسر جو ہے وہ کپاس کی سفل سے چلاتا تھا مطلب ایک سال کے بعد جب یہ ٹیم آتا تھا مطلب ففل کاشت کرنے کا ففل کاشت کرتا تھا خوشی خوشی اور مطلب جو بھی اسے آمدنی ہوتی تھی اس کی دو تین مہینے کے بعد اسے وہ اپنے گھر کا گزارہ کرتا تھا تو اب اتنا مطلب حکومت نے کر دیا ہے کہ وہاں پانی یہ نہیں ہے لوگ پانی پینے کو طرف رہے ہیں ففل لگانے کی تو دور کی بات ہے تو میری اعلیٰ ابفران سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں پانی دیا جائے ہمارے علاقے والی جو نیر ہے اس کو چلایا جائے اس میں پانی جاری کیا جائے تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ اپنے گھر کا گزار بسر چلا سکیں اپنے اور کچھ نہیں اپنے بچوں کو پانی پلا سکیں تاکہ پانی کی وجہ سے کوئی پیاسہ نہ مرے تو پیارے بہن بھائیو سب کا حق ہے اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ یہ ویڈیو آلہ اب سران تک پہنچے اور ہمارے علاقے کا پانی جو مطلب بند ہو چکا ہے نیر اس کو چلایا جائے تو میری آلہ اب سران یہ گزارش ہے کہ مربانی کرو خدا ترفی کرو کچھ خدا کا خوف کرو اللہ فیڈر ہو مربانی کر کے ہمارے علاقے کی جو نیر ہے اس کو چلاو تمام کا شکریہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نے کے بعد